بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہے سب خیریہ سے انگریسی کے ساتھ کے علاوہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ 22 روزیں مکمل ہو چکے ہیں اور 23 روزہ شروع ہے تقریباً ابھی 9 بجے کا ٹائم ہے اور موسم روز پر روز سخت ہوتا جا رہا ہے گندم کی کٹائی بھی جاری ہے کافر ساری جگہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اپا جی ہے انہوں نے بھی گندم کٹوالی ہے شجاباد گاؤں میں وہاں بھی کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ بارشوں اور توفان کی وجہ سے گندم گر چکی تھی تو اس کو ہاتھ سے کٹا جا رہا ہے اس علاقے میں گندم اتنی نہیں گری تو اسے ہارویسٹر یا مشین کے ذریعے کٹا جا رہا ہے الحمدللہ جمعت المبارک ہے اور الحمدللہ چوتھا جمعہ آ چکا ہے رمضان شریف کا رمضان شریف کے آخری دس دن میں اتقاف کیا جاتا ہے تو پچھلے سال اببو جی اور حمزہ دونوں بیٹھے تھے اتقاف میں لیکن اس سال حمزہ بیٹھا ہے اتقاف میں الحمدللہ سے اور گاؤں میں بتا لگا ہے تایابو بھی بیٹھے ہیں اتقاف کے اندر عابد بھائی بتا رہتے ہیں ان کے والے ساتھ ہمارے گھر پر صرف حمزہ اتقاف میں بیٹھا ہے الحمدللہ سے ابھی ہم نے جانا ہے باغ کے اندر انار کے باغ میں اور ادھر جا کے ہم نے خات ڈال دی ہیں اور پانی لگانا ہے کیونکہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہے اور اتنی گرمی ہے کہ شدید لو چل رہی ہے جیسے کوئی جون جولائی کا موسم ہو میں نے ٹرازر شرڈ بھی لے لیا ہے تاکہ ٹیو بل چلے گا تو کوشش کریں گا نہا بھی لیں انشاءاللہ والٹی بھی لے کر جا رہے ہیں عابد بھائی بتا رہے ہیں کہ کام آئے گی تو جناب اپنا ٹرازر شرڈکس کے اندر ڈال دیتے ہیں پہلے ہمارا ارادہ تھا ایک بائک پہ جانے کا لیکن اب دوسری بائک بھی لے رہی ہے عابد بھائی نے کہا ہے کہ دو بائک لے کر جاتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کوئی کام ہے اور ماشاءاللہ سے محمد علام کے سوٹ جو ہے نا عید کے سل کر آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے سوٹ ہیں اور یہ دوسرا اور یہ تیسرا کلر وائٹ کلر میں ابھی ان کے کاج ہونے ہیں اور بٹن لگنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی لگوائیں گے ساتھ میں سیری لیک ماشاءاللہ کو محمد علام سیری لیک کھاتا ہے تو اس کے لئے سیری لیک بھی لے رہا ہوں لیکن ابھی ٹائم کم ہے واپسی بھی آنا ہے اثر کی نماز بھی عطا کرنی ہے اور افطار کے لئے ہمیں واپسی بھی آنا پڑے گا اس لئے جلدی سے چلتے ہیں بائک پر سے لے لیتے ہیں ابھی ہم آ چکے ہیں سامنے دکان پر اور ابھی بھائی اندر ہے اور ہم نے ایک خات پر سے نماز بھائی جنابی جناب بابل دکان پر ہے اور جناب ہم نکار بھی دیلی ہے نائٹرو دیلی ہے اور اس کے بعد اسے لوٹ کرتے ہیں سامنے اس کو لوٹ بچھ سامنے بائک کا اس کے بعد انشاءاللہ باگ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور جناب آج کرمی کی وجہ سے جناب سارا جو باغ ہے وہ سوکھ رہا ہے دھرمی اچھی خاصی پڑی ہے تو اس میں پانی کی ضرورت ہے پانی بھی لگانا ہے خاد بھی دے دیتے ہیں خاد لے آئے ہیں ہم اور اب انشاءاللہ اسے خاد کو دیکھتے ہیں پہلے ارادہ تھا ان بوٹوں کے گرد ڈالیں لیکن اب اس طرح پوسیبل نہیں ہے کیونکہ گھیرہ نہیں بنا ہوا تو اس کے لئے ہمیں یا تو پانی کے اندر مکس کر کے ڈالنا پڑے گا ابھی انشاءاللہ پروپر حل ہے وہ انشاءاللہ عابد بھائی آ چکے ہیں اور انہیں زیادہ تجربہ ہے تو وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس طریقے سے اس کو ڈالیں گے خاد کو الحمدللہ ابھی پانی لگانے کا وقت ہے اور جناب کسی رکھ لیا ہے کندے پہ جیسے ٹریڈیشنل اسٹائل میں جو دیہاتی لوگ رکھتے ہیں اور پانی رگاتے ہیں اپنے کھیتوں کو تو ابھی جناب ہم نے چلوانی ہے موٹر یہ ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے اور یہ سامنے جناب موٹر کا جو ٹربائن لگی ہوئی ہے اس کا کمرہ ہے اور ابھی بھائی نے آنا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جا کے یہ ٹربائن چلوائیں گے یہ والی یہ والی ٹربائن ہے یہ چلے گی اور تقریباً تھوڑا سا فاصلہ ہے اور ادھر جا کے ہمارا پانی پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد پانی بھی لگائیں گے اور نہائیں گے بھی سائی امیر بھائی پانی لگائیں گے اور ہم بین کے ساتھ رہیں گے خات وغیرہ جو بھی پراپر چیزیں ہیں وہ ڈالیں گے کسی جناب لے لیے امیر بھائی کچھ کرنے لگے ہیں گلیری بھائی چاہو گلیری گلیری جناب اس کے اندر ہے یہ دیکھیں اس کو نکالنا ہے اس کے اندر کو در رہی ہے یہ گلیری کو ہم نے باہر نکال دیا یہ گئی گلیری پانی کے اندر گر گئی تھی وہ گئی وہ گئی گلیری ابھی پلان ہمارا چینج ہوا ہے کیونکہ بتایا گیا ہے کہ دن کے ڈائم جو تربائن چلے گی تو وہ ڈبل یونٹ کنزیوم ہوں گے تو اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ رات کو پانی لگائیں یا ارلی مورننگ صبح صبح لگائیں تو ابھی ہم نے ڈسکشن کیا ہے اس کے بعد ہم نے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلے کہ ہم شام کل صبح صبح پانی لگائیں اس لیے ابھی ہم پوسپون کرتے ہیں اور پانی ہم انشاءاللہ صبح لگائیں گے اس دیوار کے پیچھے تربائن اور جناب ادھر سے جا رہی ہے نالی پکی اور ادھر سے آمیر بھائی دوستے جائیں گے اور جو ٹکے ہوگئے رہے ہیں انہیں باندھ لیں گے تاکہ صبح آ کے بٹن دبایا اور اس کے بعد اپنی تربائن چلا لیں ایسے سیدھے جائیں گے میں بائٹ لے کے آگے کی طرف چلتا ہوں الحمدللہ ہم نے جو اپنی بوریاں تھی اٹھانی ہے واپس رکھنی ہے اب ادھر بھائی اکیلے ہی اٹھائیں گے پچاس کلو کی بوری روزے کے ساتھ ہٹ یہ جناب بوری اٹھا کر ہم رکھ دیں گے اندر کمرے کے اندر تاکہ صبح آ کر اسے اٹھائیں اور کھیت میں لگا دیں کھیت میں ڈال دیا اپنی بوریاں تو الحمدللہ سے دو بائک تھی لیکن ابھی ہمارا کام جو ہے نہیں ہوا تو ابھی واپس چلتے ہیں عمر بھائی کو لے کر الحمدللہ سے یہ والا نالہ بند کر دیا ہے اور اس کے بعد اب یہ والی جگہ بند کرنی ہے کیونکہ پانی ہمارا جانا ہے اس ساڑ جے سامنے الحمدللہ سے سکھتا جو ہے لگ چکا ہے اور جناب تھوڑا سائی سے اور بھی جو ہتھتھرہ کر دیں گے تاکہ پانی اوپر سے اس سائیڈ سے نہ گویر کر جائے سورج کے دیکھیں کدھر ہے اور بڑی زور سے چمک رہا ہے ہم ادھر سے آئے ہیں اور ادھر جناب ہم نے جو ٹکے وغیرہ تھے وہ باندھ لئے ہیں اور اب اس کے بعد سامنے جا رہے ہیں اور ادھر آخری ٹکا ہے وہ باندھ لیتے ہیں خات کی بوری جناب پانی کے ساتھ لگانی ہے اس کھیت کے اندر ہی اور انشاءاللہ صبح اسے پانی کے ساتھ بہات ہیں جناب یہ بند کر لیں گ صبح آتے کے ساتھ ٹربائن کے بٹن آن کر لیں گ اور پانی لگنا شروع ہو جائے سامنے اتنی ساری گرد اٹھ رہی ہے آپ کو نظر آ دی ہوگی ادھر جناب تھریشر لگی ہو جی ہے اور لوگوں کی گندھم جو ہے وہ نکل کٹ چکی ہے ریپر کی مدد سے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر سے جناب گندھم نکلے گی یہ والا ٹکہ کھول لیا ہے اور آمیر بھائی اس طرف چلے گئے ہیں اور میں اور عابد بھائی جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور افتار کا وقت بھی ہونے والا ہے اور اور گھر چلے جاتے ہیں الحمدللہ یہ ڈرام اٹھا لیا ہے اور جناب ڈرام اٹھا کر ہم رکھ کر چلے جائیں گے اور جناب پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ ڈرام ہم نے رکھ دیا ہے اور جناب میں اور آپ بھائی جناب ابھی نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ سے اثر کی نماز عطا کر لیا اور جناب سامنے افتاری کا انتظام کیا جا رہا ہے اور جناب ہم نے نماز عطا کر لیا اور ہم جناب چلتے ہیں وقت گھر کی طرح اور گھر جا کے افتاری کر تے ہیں الحمدللہ سے گھر آ گیا ہوں اور محمد ازلان سامنے جناب انگور گھو رہا ہے اور سامنے پرش پہ چیک کریں مکھیاں کتنی بھو چکی ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے پریے کریں پھر بھی دوبارہ ہو جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی تین مکھیوں کا کیا کیا جائے الحمدللہ سے تاری کا سمان لگ چکے ہیں اور جناب محمد ازلان سامنے اور عابد بھئی رہے ہیں عمر بھئی سامنے جناب شربت بنا رہے ہیں دودھ اور ساتھ تربوز محمد ازلان ازلان ماشاء اللہ سے خلق گوزہ کھا رہے اور شوق سے کھاتا ہے الحمدللہ مغرب کی نماز عطا کر لی ہے اور اس کے بعد جناب تیس روزیں مکمل ہو چکے ہیں اور آج کا روزہ افطار کرنے کے بعد عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے بھائی جن افطار کے بعد جناب پانی بہت زیادہ پیا گیا گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور پانی ٹکا کے بھی آجاتا ہے باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے پانی پینے کی جیسے عجیب سی طبیعت محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ سے جب سے افطار کی ہے اس کے بعد جناب سے میٹھا پانی پینے اور میٹھا اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی پینے کا دل بہت کر رہا اور بار بار گلہ خوشک ہوا جا رہا ہے الحمدللہ جیسے گلے سے نیچے پانی جا رہا ہے اور ایک اچیب ہی کیفیت ہو رہی ہے اور دل بڑا خوش ہو رہا ہے الحمدللہ سے آج ارادہ تھا پانی رگانے کا لیکن نہیں لگا سکے امید ہے کل صبح لگا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں السلام اللہ اللہ